اسلام نکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ تو آج میں آئی ہوں ترکیوں کے سٹور میں ادھر سے مجھے میں نے کچھ نہ گروسری کرنی تھی تو میں نے کہا چلیں آئیں آج آپ کو بھی لے کے چلتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ اسٹور سے کیا کیا کچھ ملتا ہے پہلے میں نے جو ولوگ بنایا تھا ترکیوں کی شوف کا وہ تھوڑی سی دور ہے میری سٹی میں ہی مگر تھوڑی سی دور ہے مگر وہ چھوٹی ہے وہ والی شوف مگر ادھر سے میں گ آس ہوں تو پھر میں ادھر سے گروسری کرتی ہوں یہ والی شوف سے نوربلی میں ادھر سے اتنی زیادہ جو ہے نا گروسری نہیں کرتی مگر یہ ہے کہ یہ کافی بڑی جو ہے نا ترکیوں کی شوف ہے مسئلہ بڑا سٹور ہے ادھر سے گوشت اور سبزیاں اور کراکری کا سمان تقریباً ادھر سے سارا کچھ مل جاتا ہے اور مجھے ابھی چند دن پہلے کسی نے جو ہے نا میرے ایک فالور نے مجھے میسیج کیا تھا کہ جرمنی سے آپ کو کیا ہے حلال گوشت مل جاتا ہے تو خاص کر میں ان کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہی ہوں چراب ابھی آپ دیکھ لینا کہ ادھر سے حلال گوشت بہہ سانی ملتا ہے کہ نہیں یہ بالکل میرے گھر کے پاس ہے اور میری سٹی میں دو ترکیوں کی شوف ہے تو دونوں سے جو ہے نا گوشت وغیرہ بھی مل جاتا ہے سبزیاں بھی مل جاتی ہیں مگر یہ ہے کہ جو ہماری ایشین سبزیاں ہوتی ہیں کریلے وغیرہ اور بندی ہے ادھر سے فروزن ملتی ہے مگر جو دوسری فریش بندیاں ہوتی ہیں فریش سبزیاں ہوتی ہیں وہ میں ج جو ہے نا سری لنکنوں کا شوف ہے بھلے فیٹ تو ادھر میں جاتی ہوں ادھر سے لے کے آتی ہوں مگر یہ ہے کہ ادھر سے تھوڑی بہت سبزیاں ملی جاتی ہیں پٹیٹو مل جاتے ہیں شلجم مل جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ بندیاں جو ہے وہ فروزن ملتی ہیں تو یہ ہے کہ بقایا اور سب کچھ ادھر سے مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اللہ کی کتنی نیمتیں ادھر سے ملتی ہیں اور ہر قسم کا جو ہے نا فلیور یوکر کا اس شوف سے بھی مل جاتا ہے اور سلامی ہم ہی پتہ نہیں کت سلامی کھاتی ہے تو میں نے وہ والی سلامی لی ہے اور آج مجھے چنے بھی چاہیئے تھے تو یہ دیکھیں جناب فروزن چنے بھی ادھر سے جو ہے نا ابلے ہوئے چنے بھی پیکٹ میں مل جاتے ہیں پیکٹ میں کہہ رہی ہوں یہ سٹیبے میں مل جاتے ہیں تو یہ میں نے لینے تھے وہ لی ہیں اور ابھی جناب آپ کو میں دکھاتی ہوں بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جو ہے نا سپیشل اس سٹور کے اندر نا عربیوں نے ابھی تین چار دن پہلے ہی نا اپننگ کی ہے گوشت کی شاپ کی تو تو ویسے میں ان سے جو ہے نا گوشت نہیں لیتی میں لیتی ہوں جو ہماری سٹی کے دوسری شاپ ہے نا ترکیوں کی ان سے لیتی ہوں گیاں پھر میرے ناسمنٹ کے ایک فرینڈ ہیں تو وہ گھر میں جو ہے نا بکرہ بکرہ پالتے ہیں تو ان سے جو ہے نا ہم بکرہ ہریتے ہیں تو پھر ان سے گوشت کروا کے ہم لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ جو ہے نا انہوں نے مسالے وغیرہ لگا کے چکن کو رکھا ہوئے اور شاشلی کے جو ہے نا چکن وہ بھی بنا کر رکھا ہو ہے اور اوجری بھی یہ دیکھے پڑی ہوئی ہے اور کلیجی اور ادھر سے تقریبا سارے جتنے بھی میٹ مٹن بیف سارے سارے گوشت وغیرہ مہ جاتے ہیں تو میں نے اس سے جو ہے نا آج مٹن کا گوشت لی ہے تو وہ دیکھیں وہ اندر گیا ہوئے کرنے کے لیے اس کے پیسس وغیرہ تو میں ادھر سے انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کب آئے تو پھر میں جاؤں تو یہ جناب جی اس یہ جناب جی وہ آ گیا ہے اور اب جو ہے وہ پیکر ہے ہمارا جو ہے جو میں نے گوشت لی ہے تو جناب جی اس کو پی سے وغیرہ پی کر کے تو اب میں نے کہا چلو کچھ اور بھی اب گروسری کر لیں تو جنہوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ ادھر سے بہ آسانی حلال گوشت مل جاتا تو میرا حیال ہے ان کو ان کے سوال کا جو ہے نا جواب مل گیا ہوگا تو اچھا لگا آپ نے سوال کیا تو دیکھیں میں نے آپ کے لیے حاصل کر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دیا کہ واقعی در سے حلال گوشت بہ آسانی سے مل جاتا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ میری سیٹی سے جو ہے نا دالے وغیرہ اور فریش سبزیاں جو ہے نا وہ نہیں ملتی اس کے لیے مجھے جو ہے نا بلے فیڑ جانا پڑتا مگر پھر بھی شکر الحمدللہ کافی کچھ ادھر سے بھی مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ جو ہے نا شیمپو وغیرہ سابن وغیرہ اور کرکری کی چیزیں اور گھر میں جو پالٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں وہ والی چیزیں بھی مثلا جو پالٹیوں میں جو دوسرے پیپرز وغیرہ کے بنے ہوئے کرکری ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہے اور ادھر دیکھیں یہ کعوہ سیٹ ل شاپ سے تقریباً سارا کچھ ہی مل جاتا ہے کرکری کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں گوشت وغیرہ بھی سبزیں وغیرہ بھی مل جاتی ہیں دوسری سائٹ پہ انہوں نے چھوٹا سو جو ہے نا وہ پیکری ٹائپ بھی ایک حساب نہ آیا ہوئے کہ وہاں سے گرم گرم جو ہے نا روٹیاں اور بروچنیں وغیرہ بھی مل جاتی ہیں تو وہ آج انہوں نے نا اوپن نہیں کی ہوئی پتہ نہیں وہ چھوٹی پہ گئی ہوئی ہے کیونکہ سردیوں میں نا اکثر یہ آپ کو بلکہ سامنے نظر آ آگیا ہوگا وہ شاپ تو حیرل بتا ادھر کوئی کھڑا نہیں تھا تو میں ہی سائٹ پہ آگئی تو حیر دیکھیں آپ کے ساتھ باتیں باتیں کرتے ہوئے میں نے گروسری کر لی ہے جناب تو ہم میں جا آ رہی ہوں گھر اور باہر دیکھیں اللہ کتنی سردی ہے کالے کالے بادر آئی ہوئے ہیں اس طفل بلکہ سمجھ نہیں آ رہی انتخا کی سردی ہے سنو صرف ایک دو دفعہ پڑی ہے مگر سردی جو ہے جہان نہیں چھوڑ رہی ابھی تک جو ہے نا منس تین چار چلتا ہے تو گھر میں پہنچ گئی ہوں جناب اب جو میں سبزیاں لے کہیں گے اور جو چیزیں لے کہیں گے وہ واش کر کے فریج میں رکھنے لگیں مجھے ادھر دیں اجازت وہاں میں رکھنا یاد چینل کو کردو سبسکرائب ویڈیو کو کردو لائک آتیوں کا نئے ویڈیو کے ساتھ بیلا انکوڈ کا بٹن دبادے میں نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اللہ حافظ بائے